ہم نے پس پارٹ میں کیا سیکنڈ پارٹ میں ہم نے اس کے دو اپلیکیشنوں کو دیکھا جس میں ہم نے سٹیپ فورس کو انیشلی دیکھا اس کے اندر ہم نے ایک لینئرلی ویرنگ لوڈ کو بھی دیکھا اب ہم اس کی فردر ایکسٹنشن کر رہے ہیں جس کے اندر ہم سٹیپ فورس ہے اور اس کا جو رائز ٹائم ہے وہ فائنٹ ہے انفینٹ نہیں ہے یہ کیسی فورس ہوتی ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی بڑی انٹرس اچھی فورس ہوتی ہے فورس ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے یوں بڑی ہے تو فورس اپنے آستہ 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 بڑھتی ہے ایک فائنٹ رائز ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس فورس کو اس پائنٹ کے پر کنسسٹنٹی لگا سکتے ہیں اور پھاری ایسا ہے وہ فورس جو ہم نے لاز کے سیکنڈ پارٹ میں کی اور یہ والا فورس وہ تھا پرشن وہ تھا جو کہ ہم نے فرس پارٹ میں کیا دونوں کی کمبینیشن کر لی تو اب ان ریالیٹی جو ہے اس قسم کی فورسز آپ کو پھر بھی نظر آنے کی امکانات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تو ہم چونکہ اس کی فورسز ٹائپی ہم یہ جو ساری ایکسرسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹائپ کی فورس اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس فورس کو اگر میتمیٹکلی ڈیفائن کر سکتے ہیں then you can find out the solution by using the Duhamel's integral یہ ہم اس کی اپلیکیشن کرنے جا رہے ہیں اور یہی اس اپلیکیشن کو ہم ابھی تک آج کی اس لیکچر میں کرتے چلے جا رہے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس فورس کو بھی ہم میتمیٹکلی ڈیفائن کریں گے اور اس میتمیٹکل فنکشن کو بھی پوٹنے دیو ملز انگرال that's what we were doing in the آج کی پوری لیکچر میں ہم یہی کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم یہی کریں گے یہ جو فورس ہے اس لیے اچھی ہے کہ جو پھچھلی دو ٹائپ فورسز تھی اس کی کمبینیشن تھی and comparatively is the more realistic force in comparison to the last two forces so the excitation as the two forces as you can see this excitation as the two forces one is the ramp or rise this phase and then is the constant phase تو we'll see کہ اس کو how can we define them mathematically تو constant جو اس کا rise phase ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ پورچن ہے یہ ہم نے پہلے بھی last پہلے اس میں کیا ہے کہ ہمیں we can define when t is less than or equal to tr جب t اس سے چھوٹا ہے اس range کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو finite rise time کے اندر consider کر سکتے ہیں اور اس کو جو mathematical اس کی جو definition ہے یا اس کو mathematical description ہے اس region کے لیے اس region کے لیے وہ ہم پہلے بھی define کر چکے ہیں جو کہ وہ یہ ہے اس term میں کہ p not into t upon t r اور اس کے بعد یہ force constant ہو رہی ہے جب t is greater than t r ہے تو force is constant تو آپ نے اس کو mathematically اس دو term کے اندر define کر سکتے ہیں by dividing into two distinctive times جو instances ہیں اس کے اندر کہ when t is less than or equal to tr you define the force like this and when t is greater than or equal to tr تو this will be tr ٹھیک ہے تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بڑا interesting اس سے آپ کو concept اور جو further اس کی forces کی application آئیں گی وہ یہاں بڑے اچھے طرح سے اس کے concept وہاں ہم extend کر سکیں گے جسرا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو طریقہ کاریئر ہے کہ اس بہت چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے پھر ہم ایک بڑے قدم لینے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم آسان چیز کرتے ہیں اس سے gradually level of difficulty بھی increase تو اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ step four سب سے آسان تھی اس کے بعد یہ rise time value اس سے تھوڑی جی پھر دونوں کی combination کی اور آگے جل کے ہم یقین ہے اس کے further complications کو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے کہ for a system without damping starting from rest condition آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم define کر رہے ہیں کہ un-damped system ہے starting from the rest zero initial condition the response during the ramp phase is given by the equation جو ramp phase کا response ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم نے لازوس میں کر لیا اس کو repeated کر دیا ہے for convenience so that was the response for the ramp phase okay the response during the constant phase can be determined by evaluating the dhubble's integral after substituting equation this یہ اس equation کو constant phase کے لیے ہم dhubble's integral میں ڈالیں گے جس کو ہم equation number two کہہ رہے ہیں in equation this that is the dhubble's integral okay تو یہ جو پہلی چیز equation آرہی ہے یہ کونسی equation ہے جو کہ ہم نے ramp phase یہ جو finite rise time والا تھا اس کا response ہم نے جو last part تھا اس کے اندر ہم نے یہ کو کیا اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو constant phase ہے وہ یہ والا phase ہے اب اس میں جو interesting چیز ہے جو conceptual چیز ہے تو constant phase تھی جو پہلے والا phase تھا یہاں تک کا phase یہ کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ when t is equal to t r for this case جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو force جہاں سے لے کر یہاں تک پہنچی اب اس یہاں پہنچنے کے بعد force constant چل لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس force کی جو last condition ہے جو یہ ramp والی force ہے اس کی اس کی جو last condition ہے وہ اس phase کی initial condition ہے تو اس چیز پہ آپ میرے غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ramp phase کی last condition ہے وہ constant phase کی initial condition ہے تو ramp phase یہ ہے this defines the ramp phase اس کا جو جب اس equation کے اندر آپ t is equal to t r ڈالیں گے تو you will get a displacement when t is equal to t r in this equation when you will put t is equal to t r in this equation you will get the final displacement because of the ramp force and جب اس کی velocity اندر t is equal to t r ڈالیں گے تو پھر you will get a velocity as well تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب t is equal to t r for this ramp phase there would be a displacement there would be a velocity and those last displacement and last velocity for the ramp phase would be the initial displacement and the initial velocity for the constant phase اس کو اب آپ دوبارہ دن کے غور کریں گے میں کیا 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 ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو کہہ گیا اس کو آپ نے دننا ہے تو اب ہم کر کیا رہے یہ ہم نے define کیا کہ ramp phase کے solution is this thing that we have already defined and then after the ramp phase our mathematical function is this thing when t is equal to greater than t r and by putting into the dhominal integral this function we can get the response of the constant phase as well so alternatively یا پھر آپ چاہ کر سکتے کہ جو existing solution ہے for free vibration and step force could be utilized جو میں نے آپ کو concept پورا کے پورا یہاں دیا ہے کہ اس کا جو last displacement ہے اور اس کی جو last velocity ہے that would be initial displacement and velocity for the strength force تو اب کیا ہو جائے گا کہ جو initial displacement and velocity سے آپ کو ایک response مل رہا ہے وہ اور پلس جو response آپ نے اس کا already calculate ہم نے کیا ہے اس ریسپونس کو آپ سم اپ کر لیں گے تو یہ وہ بتانے کی کوش کر رہا ہے کہ alternatively existing solution for the free vibration کیا ہوگی یہ ramp case کی velocity اور displacement لے گا اس ramp force کی velocity اور displacement آپ کو free vibration دے رہی ہوگی اور جو step forth کا solution ہے جو ہم نے لازم میں کیا سواللہ تو اگر آپ اس equation کو غور کریں یہ کو اگر میں اس bracket کے اندر بند کر دوں یہ میں نے بند کر دی یہ کیا چیز ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ this is free vibration for what this is free vibration for اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ت کی جگہ پہ کیا ڈالا ہے ت آ ڈالا ہے تو displacement at t is equal to tr and this is the velocity at t is equal to tr so that would be the free vibration for the ram phase and that parameter ہے free vibration displacement and velocity that we have obtained by putting t is equal to tr into the response of the ram phase and then this phase this is the response of the constant phase that is the response which we determined to that so is the easiest part to the first two term in the above equation are for the free vibration of the system resulting from its displacement utr and velocity utr at the end of the ram phase یہ میں نے 2 دفعہ پہلے define کیا ہے اور 3 دفعہ یہ جو first two term ہے free vibration response ہے the third term this is the third term this is second term and this is third term first two term in the above equation account for the free vibration of the system resulting at the end of the ram phase initial displacement and the velocity at the end of the rampage اس کو مجھے red میں کر دینا چاہیتا اور board کر دینا چاہیتا لیکن میں نے یہ underline کر کے آپ کو highlight کیا ہے تو first two term number one and number two are the displacement and velocity at the end of the rampage third term is solution for a system at rest یہ solution ہے جو at rest ہے تو at rest میں نہیں ہے چونکہ اس کو velocity or displacement ڈی بھی ہے تو ہم نے اس کو ساتھ add کر دیا ہم نے کہ یہ چیز ہمیں ورثے میں مل گئی تھی اور اس ورثے میں ملنے چیز کے ساتھ آگے چل کے ہم زندگی کو ایسے لے کے چلا رہے ہیں تو یہ ورثہ ورثہ جو یہاں سے مل گیا اب ڈیٹرمنٹ فرام ایکویشن ٹو ڈیسپلیسمنٹ اینڈ ڈی ویلاؤسٹی آر سبتیٹیوٹڈ ایکویشن ٹری اب آپ کو ظاہر ہے وہ تو ہم نے کہا اس سے آپ کلکلیٹ بھی کرنا ہے کہ اس پر اس کے اندر پٹ ان کریں گے تب آپ کو رسپونس ملے گا یہ تو ہم نے جنرلائز ایکویشن آپ کو بتائی اب now you will have to find out the displacement you will have to find out the velocity from جو اس کے رسپونس تھا ارمونی ریمپ فورس والا رسپونس تھا اس سے آپ جا کے اس سے ایکویشن نکالیں گے اور اس کے اندر پٹ تی کریٹر دن ایکویل ٹی آر جب آپ نے displacement اور velocity ڈال دیں گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی ٹھیک ہے اب جو فیگر آرہی ہے اب ظاہرہ اس ایکویشن کو ہم پلوٹ کریں گے تو پلوٹ میں ہم کیا کر رہے ہے کہ فیگر شوز the dynamic response divided by the static response اس کو ہم response factor کہتے ہیں plotted against t upon t n t کسی بھی time instant کے اوپر ہے t n is the natural time period of the structure for several values of t on t n مختلف values کے لئے plot رہے ہیں the ratio of the rise time to the natural period ت r upon t n ratio of the rise time to the natural period each plot is valid for all combination of t r and t n with the same ratio also plotted is the static response at the time instead یہ اب آپ دیکھیں گے تو آپ ساری وہ کہانی جو میں لکھی ہے وہ سمجھ میں آج دیں گے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو t r t n جیسے جتنا بڑا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ rise time چھوٹا ہوتا چھوٹا ہوگا اس کا مطلب یہ چیز دیکھ رہے ہیں t r t n to t r 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 اگر میں لکھتا ہوں t r 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 جو کہ یہ ہوگا یہ ریشو ہے نا یہ this is the ratio of t r 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 t n is equal to 1 is r 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 گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ سٹیپ فورس کے قریب جا رہے ہیں جیسے جیسے آپ یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کس فورس کے قریب جا رہے ہیں آپ کا رائس ٹائم ہے ہی نہیں طیق پہ نا یہ چیز یہ اب آپ کے پاس رائس ٹائم آپ کے پاس چھوٹا ہوتا چلا جارہا ہے اگر میں یہ کر کے بلکل اس کو یوں کر دوں اس کے اوپر کیا لگاو ہے یہ سٹیپ فورس لگیو کہ اگر یہ بلکل نائنٹی دگری کو پر ہے تو ساری ساری step force بن رہی ہے تو effect کیا ہو جائے گا step force کا effect زیادہ آنے لگ جائے گا اور جیسے جیسے اگر آپ اس کو چھوٹا کرنے چلے جائیں گے تو پھر یہ rise time کا effect اس کے اندر prominent ہوگا یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس ساری چیز سے تو یہ ہم نے بالحال یہاں شو کیا ہے 2.5 کے لیے اور 2 کے لیے rise time جب double ہے اور یہ 2.5 time ہے تو اب اگر آپ اس کے فرق کو دیکھیں اگر میں اس کو delete کرنے تو میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوگا تاکہ ہم confusion کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے یہ میں delete کر رہا ہوں یہ یہ delete ہوگا یہاں سے اس کو delete کر لیں یہ سارا جب delete ہو رہا ہے تو اب اگر آپ یہاں دیکھیں گے ان دونوں میں ایک انٹرسٹنگ فرق نظر آ رہا ہے ایک فرق جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں آ کے یہ بالکل straight جا رہا ہے اگر two ہے تو یہ بالکل یہ finite rise time کی جو step force والے time ہے یہ بالکل static کے برابر ہو رہا ہے لیکن اگر میں یہاں آ رہا ہوں تو یہاں بھی اس کے اندر vibration نظر آ رہی ہے یہاں vibration ختم ہو رہی ہے یہاں vibration تو یہ کیوں ہو رہا ہے اگر آپ ان دونوں میں فرق دیکھیں گے تو آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہاں فرق نظر آ رہا ہے اگر میں آپ کو یہاں دکھا دکھوں تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے جو یہ جو vibration آ رہی ہے نا یہ vibration اس کے اندر displacement بھی ہے اس کے اندر velocity بھی ہے اس چکہ کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں آپ کو یہ ایک slope نظر آ رہا ہے slope کا مطلب یہ کہ یہاں ایک velocity دے رہا ہے at the end of the جو rise time تھا اس کے end میں ہم نے بات کیجئے نا کہ جو اس کا end ہے وہ اس کی initial condition ہوگی اس کا end میں displacement zero ہے اور velocity ایک دے رہا ہے جب یہ اس کو ایک velocity دے رہا ہے تو پھر اس کے مطلب یہ کہ اس کے اندر response آ رہا ہے اگر یہاں آپ دیکھتے ہیں جب آپ نے two رکھا ہے تو یہ rise کا جب یہ end ہے یہ rise کا end ہے اس rise کے end کے اوپر کچھ نہیں ہے نہ displacement نہ velocity تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ system بالکل static ہوا ہے بات کی سمجھ میں آ رہی ہے velocity اس جگہ کے اوپر آ کے zero ہو رہی ہے اوکے یہ اگر آپ اس line کو یوں تیڑا کر کے دیکھیں گے یوں کر کے تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل یہ static line کے پر پہنچ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا مشکل ہو رہا ہے اس کو برا کرنا ہے یہ یہ یہاں جب آپ اس کو پہنچ رہے ہیں یہ static line کو اگر آپ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آ کے force لگ رہی ہے کہ وہ force بالکل zero کے پر آ رہی ہے اس کے اوپر اس اس ٹائم انسٹرین کو پر اس کے اندر ڈسپلیشمنٹ اور ویلاسٹی نہیں ہے جب نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہو رہا ہے step force کے اوپر اگر آپ اس ریجن کے اندر دیکھتے ہیں یہ ریجن کے اندر کوئی ویبریشن نہیں آ رہی ہے اس ریجن کے اندر آپ کو ویبریشن نظر آ رہی ہے تو یہ آ کے چل کے میں لگ بھی رہا ہوں وہ آپ کو پتہ بھی چلے گا so during the force rise phase force rise phase the system oscillate at the natural tn about the static solution یہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا کہ system oscillate کرتا ہے static solution کے اس میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں ظاہر سی بات ہے یہاں بھی وہی چیز آئے گی for larger values of tn اب یہاں جو دوسری important چیز ہے کہ بڑی values ہیں tr اور tn کی جو ratio کی values ہیں وہ larger values ہیں the dynamic displacement oscillate close to the static solution جو چیز یہ آ رہی ہے کہ یہ static solution کے close close move کر رہا ہے implying that the dynamic effects are small جب یہ بہت effect زیادہ ہے تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ dynamic effects کے small ہیں that is a force increasing slowly relative to tn from zero to pnaut جو force ہے یہ بڑی slowly increase کر رہی ہے اگر میں چیز یہ کر رہا ہوں تو force اگزم سے increase کر رہی ہے تو force کا جو increase ہو رہا ہے وہ بڑا slow increase ہو رہا ہے تو dynamic effects بھی اس کے اندر small آ رہے ہیں آگے آپ چل کے دیکھیں گے تو جب یہ چیز چھوٹی ہوگی تو یہ جو vibration ہوگی یہ آپ کو بڑی نظر آ رہی ہوگی آگے چل کے ہم دیکھیں گے تو یہاں یہ بات سمجھانے کوش کر رہا ہے implying that the dynamic effects are small because جو force increasing increment force کے اندر آ رہی ہے وہ بڑی slow آ رہی ہے اگر آپ اس force کو تیزی کے ساتھ increase کرتے ہیں یہ increment slow ہے یہ increment fast ہے تو اگر آپ slow increment کر رہے ہیں تو جو dynamic effect ہیں وہ بھی small ہیں اور اگر آپ اس کا effect کو تیزی کے ساتھ increase کریں گے جو کہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے جب یہ ratios چھوٹے ہوں گے تو پھر dynamic effect جو ہوں گے وہ بڑھیں گے تو that is the force increasing slowly relative pn from zero to pn affect the system یہ جو اس کے اندر فکرہ ہے like a static force اگر آپ یہ کہانی کر رہے ہیں تو پھر وہ system کو ایسے effect کرے گا جیسے کہ وہ slowly applying load ہے ایک static force کی طور پر system دیکھ رہا ہوگا کیونکہ اس کا جو effect آ رہا ہے آپ نے force کو بڑے پیار سے کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی غصے میں نہیں ہے لیکن اگر آپ تیزیز کریں گے تو پھر dynamic effects کے اندر زیادہ enhance ہوگی ہے یہ 1.5 اور 1 کے لیے ہے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ response اب آپ دیکھیں گے کہ بڑھنا شروع ہوگا اور جو دوسری observation جو وہاں میں نے آپ کو define کی تھی کہ at the end of this phase there is no velocity تو system بلکل static ہے یہاں آپ جاتے ہیں تو یہاں پھر آپ کو velocity مل لی ہے اور اچھے خاصی velocity مل لی ہے تو system کی جو vibration ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو dynamic effects بڑھیں گے اور جو effect of velocity یہ end condition ہے rise phase کا اس کا effect step phase کے پر کیا جا رہا ہے یہ ان دو چیزوں کو آپ نے observe کرتے جانا ہے یہ وہ چیز ہے جو میں نے وہاں define کی at the end of the ramp اگر at the end of the ramp پر velocity zero ہے جیسے کہ آپ کو اس کیز میں نظر آ رہا ہے the system does not vibrate during the constant force phase constant force phase کے اندر system پھر vibrate نہیں کرتا during the constant force phase یہ جو constant force phase یہ والا ہے the system oscillate also at the natural time period about the static solution یہ بھی جیسے آپ پہلے بھی اس solution کو پڑھ چکے ہیں یہ static solution کے about ہی vibrate کرتا ہے اگر damping آپ اس کے اندر اس system کے اندر damping کو دیکھ لیں گے تو اگر ہم نے وہاں دیکھا تھا تو وہ two time چلا تھا step force کے جب ہم نے دیکھا تھا تو وہ two time تھا لیکن اس صورت میں تھا جب damping آپ کے پاس zero تھی اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ phase تھا جو کہ میں آپ کو بار بار یہ ہاتھ سے اپنے بلاتا رہا ہوں یہ چیز کو اب ہم آستہ آستہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں 2.5 سے 2 پہ لائے 1.5 پہ لائے 1 پہ لائے zero پہ لائے گے تو پھر تو یہ بلکل یہ یہ ریجن آپ کے ختم ہو کے اس جگہ کے پر آپ پہنچ جائیں گے اگر آپ zero کرتے ہیں تو نرائٹ ناو we are discussing for point five and we are discussing for point two تو آپ point five اور point two کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو dynamic effect کتنے اس کے اندر enlarج ہو رہے ہیں یہ دیکھیں dynamic effect کتنے enlarج اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل وہی چیز آ رہی ہے جیسے آپ کے پاس step force کے اندر آئی تھی اگر آپ اب اس چیز کے پاس کر کے step force والی ویڈیو دیکھیں گے تو بلکل آپ کو یہی response نظر آ رہا تھا double ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ہو گیا آ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو phase ہے یہ phase کے اندر بہت prominent نہیں ہے اور یہ phase prominent ہو رہا ہے یہ phase نے اس کو اقدم سے dynamic effect لگائی ہے اور پھر یہ constant ہو رہی ہے وہاں جو effect تھا dynamic effect آپ یہاں اس کے اندر زیادہ highlight ہو رہے ہیں for smaller values response is similar to that due to a sudden step force response بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ sudden step force ہے اگر آپ اس true line کو جا کے دیکھیں گے یہ true line یہاں تک جائے گی تو یہ بلکل وہی response بن رہا ہے جو کہ step force کا بن رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی important understanding تھی اس کے اندر سے جو ہمیں ملی تو the deformation attains its maximum value during the constant force time جو observation ہمیں ملتی ہے وہ یہ مل لی ہے کہ جو deformation attain ہوتی ہے وہ constant force phase time کی طوران ہو رہی ہے کسی بھی آپ figure کے اندر اس کے اندر دیکھ لیں یا اگر آپ اس کے اندر دیکھ لیں جو maximum deformation ہے اب وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ maximum deformation constant force phase کے اندر ہی آپ کو attain ہو رہی ہے تو یہ ایک observation بھی ہمیں ملتی ہے اس میں سے the maximum value جو maximum ہم جو کریں گے deformation جو attain کر رہی ہے maximum value وہ کس phase میں کر رہی ہے step phase میں کر رہی ہے constant force phase میں کر رہی ہے کتنی کر رہی ہے وہ that would be وہ آپ initially بلکل نکال سکتے ہیں جو آپ کا یہ والا phase کی جو equation ہے اس کو آپ equal to first derivative equal to zero کریں گے maxima اور minima کا جو concept ہے وہ آپ جانتے ہیں maximum value آپ کیسے نکال سکتے ہیں so above equation can be simplified to this thing so rd کی term میں اگر ہم اس کو لکھتے ہیں to rd is equal to u upon us t not that would be equal to this thing تو اگر آپ اس چیز کو plot کرتے ہیں تو بہت interesting result ملتا ہے the deformation response factor rd depends only on اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ کس چیز کے اوپر depend کر رہا ہے t r upon t کے اوپر pi is constant ٹھیک ہے نا تو یہ جو total اس کی dependency آ رہی ہے وہ کس کے اوپر آ رہی ہے کہ ان دونوں کے ratio کے اوپر آ رہی ہے تو یہ بہت important چیز ہے کہ deformation dynamic response factor اس case کے اوپر جہاں آپ کے پاس ایک rise phase ہے and then آپ کے پاس ایک constant phase ہے اس case کے اوپر جو dynamic response factor ہے وہ اس کے رویے ہم نے بھی سارا کی سارے discuss بھی کیا کہ ہم بار بار میں یوں بناتا رہا کہ سارے کی سارا اس چیز کے اوپر dependent ہے کہ جتنا آپ کے پاس یہ زیادہ ہوگا اتنا زیادہ dynamic response factor آپ کے پاس بڑھ جائے گا اچھا ایک graphical presentation of this relationship جو ہم نے dynamic response factor کی جو relationship بنائی ہے اگر آپ اس کو plot کرتے ہیں تو وہ plot is called the response factor یہ اب ہم ایک بہت important terminology کو ہم نے یہاں یہ آپ نے بار بار دیکھیں گے کہ آپ کو ملے گی یہ کیا ہوگا میں پہن لینا چاہ رہا یہ ہے تو یہ میں response spectrum کی terminology ہم نے introduce کی ہے تو اگر rd کو اگر آپ graphically کر رہے ہیں تو پھر response spectrum ہم plot کر رہے ہیں اور یہ response spectrum کا plot is very important concept for the understanding of the earthquake engineering آپ دیکھیں گے کہ ہم آگے چل کے اس کو بہت زیادہ اس کی application آئے گی تو یہ rd کس کے اوپر dependent تھا اس چیز کے اوپر dependent تھا ہم نے equation میں یہ بتایا کہ rd is totally dependent upon this thing تو جب rd کی value بہت کم ہے تو dynamic response factor is 2 1 اگر آپ اس کے اندر جو important چیزیں مل لی ہیں اگر آپ اس point کو دیکھیں اس point کو دیکھیں اور اس point کو دیکھیں یہ point کیا ہے جب اس کی ریشو 1 2 3 4 ہے تو آپ کے جو response factor ہے وہ static response factor کے equal اور in between جو ہے وہاں پھر آپ کے dynamic response factor بڑھ رہا ہے تو یہ جو plot ہے تو یہ جب آگے چل کے ہم response spectrum کو plot کرنے جائیں گے اور مختلف یہ جو rd ہے یا rv ہے یا r a ہے جو ہم نے velocity response والا اور acceleration response factor پڑے تھے اس کے لئے جب ہم plot کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ response spectrum آتے ہیں تو this response spectrum characterizes the problem completely یہ آپ کے مسئلے کو یہ جو ساری discussion تھی step force ram force کے اندر ہم نے میرے خیال کو چھے figure ہم نے discuss کی ان چھے figure کو الگ الگ میں نے discuss کیا تو چھے figure کو اگر آپ ایک figure کے اندر مرد کرنا چاہیں تو that will give you a response spectrum which is in front of you people ٹھیک ہے تو کتنی خوبصورت چیز آگئی ہے یہ so in this case it contains information on the normalized maximum response u not upon ust not ٹھیک ہے of all single degree of freedom system یہ تمام single degree of freedom system کے لیے لیکن without damping undamp single degree of system کے کسی بھی system کو آپ لے لیں گے تو یہ آپ کو ساری information اس کے لیے دے دے گا کوئی بھی step force p not اور tr کے لیے تو اس کا response spectrum یہ ہے تو کسی اور type force کے لیے بھی response spectrum بنا سکتے ہیں اور type of force acceleration یہ earthquake force بھی ہو سکتی ہے تو اس طرحے سے ہم earthquake force کا بھی response spectrum بنا سکتے ہیں کہ کوئٹا میں زلزلہ آیا تو کس type کی force اور اس کا response spectrum کیا تھا اور اس response spectrum کی help سے آپ دیکھ ہے تو آپ کو ایک بڑی useful information مل سکتی ہے تو یہاں اس concept کو لے کر کہ ہم چاستہ آستہ لے کر چلیں گے ایک ارتھ کو response کی طرف اور پھر اس کا ہم ایک response spectrum بنائیں گے اور اس سے سارے کی ساری جو ارتھ کوئی کی design ہو رہے ہیں اور consultation ہو رہی ہیں وہ پھر ساری اس چیز سے ہوتی ہیں تو یہ response spectrum ہے دیکھتے ہیں کیا useful information ملتی ہے کیا observation مل رہی ہے نمبر ون کہ tr is less than tn upon 4 tn upon 4 tn upon 4 تن upon 1 tn upon 2 tn upon 4 کو اس جگہ کے پر آئے گا اس بہت جلدی فورس اپنے رائز ٹائم کے پر پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کے پاس جو ڈی فورمیشن ہے وہ 2 u s t not ہے ٹھیک ہے یہ equal to two u s t not implying data sources یہ میں یہاں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں confusion کا شکار نہ ہوں کہ یہاں اس سٹرکچر اب ایسا اگر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے سٹرکچر سیز اس ایکسیٹیشن لائک سیڈنلی اپلائید فورس اگر ایسا ہو رہا تو سٹرکچر کو محسوس ہو گا کہ مجھ پر ایک بہت اچانک فورس لگا دی گئی ہے if t r is greater than tn 3 time tn اس سے greater آ رہا ہے تو that is very long rice time ہے so u not جو ہے وہ very much equal to u as t not implying that this excitation affect the structure like a static force اگر آپ rice time کو بہت slow کر رہے ہیں بہت slowly یہ اپنے rice کو پہنچ رہی ہے پھر structure کو نہیں ہو رہا اور اس کو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے static force لگا دی ہے تو that depends اگر جب آپ کوئی قسم کی force آ رہی ہے جہاں رائی time ہے اور اس کے بعد آپ نے force constantly structure پر لگانا ہے تو آپ رائی time کو vary کر کے کس طرح کے dynamic responses کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو UST Knot کی برابر ہے because UTR ہوگا وہ zero ہوگا displacement جو اس time پر آئی گی وہ zero ہوگی ہے at the end of force rise phase جو پر ہم نے دیکھا بھی تھا کہ rise phase end پر displacement velocity zero تھی تو پھر اس کے بعد structure کے vibration نہیں آ رہی تھی اور structure static ہو رہا تھا یہ وہ information تھی کہ اگر آپ کے پاس انٹیجر آ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کو کوئی displacement اور velocity نہیں ملتی اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر structure کو initial vibration نہیں ملی ہوتی اور پھر structure جو وہ میرے حساب سے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی useful information اور knowledge تھی آتھ لیکچر میں so do watch this lecture again and کوئی confusion کوئی problem آپ face کرتے ہیں تو do ask ٹھیک ہے تو چونکہ learning میں بار بار آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ learning شروعی question سے ہوتی ہے اگر آپ کے ذہن میں سب کچھ دیکھ لینے کے بعد question rise نہیں ہوتا تو that is very worrying point ہوتا ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ knowledge already تھا مطلب ایک knowledge آپ کے پاس already ہوتا ہے تو پھر آپ کے ذہن کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا لیکن اگر آپ کوئی نئی knowledge مل لی ہو پھر question کا raise ہو is a pretty natural thing تو یقینا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوالات ریز ہو رہے ہیں تو do ask those question to me from me مجھ سے پوچھئے ان سوالات کا اگر میرے پاس نہیں ہوگا تو میرا بھی knowledge وہاں stuck ہوتا ہے پھر میرا بھی knowledge وہاں اور your knowledge کے لئے آپ کے question پھر میرے ذہن کے دریچے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور پھر میرے بھی knowledge کے دروازے ہیں وہ کھلیں گے اور سوالات سوالات پھلیز دو آس question ٹھیک ہے انشاءاللہ جو نیکس لیکچور ہوگا اس کے اندر ہم فردر اس کی اپلیکیشن کو دیکھیں گے جو پھلیز کے وہاں کیا صورتیال ہوگی انشاءاللہ ریسپونس سپیکٹرم بکوز ہمارا دسویں لیکچور ہے گیارویں لیکچور ہے تو اس کے بعد ہمارے دو تین لیکچور بچ جاتے ہیں کورس ہمارا اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے تو یقیناً آپ کی میں سمجھتا ہوں میری کہ آپ کی نولیج میں بڑھ رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اب تو اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں اگزام کی طرف پہنچ رہے ہیں تو آپ یقیناً اپنے کورس کو جو لیکچور ہیں ان کو بھی روائز کیجئے اور اپنے علم اضافہ کیجئے اور جو پرابلم آپ کے اگر پچھلے اس میں سے بھی آتے ہیں تو بلیز دو آس کوسٹن فرم می سو تینک یو وی مچ سی یو نیک لی